فوجی عدالتوں میں سیویلینز کا ٹرائل جاری رکھنے کی اجازت سپریم کورٹ نے 23 اکتوبر کا فیصلہ مشروط طور پر محتل کر دیا فیصلہ 5 ایک کی اکثریت سے آیا جسٹس مسررت حلالی نے اقتلافی نوٹ لکھا عدالت نے کہا فوجی عدالتیں ملزمان کا ٹرائل کر سکتی ہیں لیکن حتمی فیصلہ سپریم کورٹ کے احتمال سے مشروط ہوگا فریقین کو نوٹسز جاری سماعت جنوری کے تیسرے ہفتے تک ملتوی سائفر کیس میں سابق چیئرمن پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی پر فرد جرم آئید ملزمان کا صحت جرم سے انکار خصوصی عدالت نے اس تغاثہ کی شہادت طلب کر لی سماعت کل تک ملتوی توہین الیکشن کمیشن میں بانی پی ٹی آئی اور فواد چودری پر فرد جرم آئید نہ ہو سکی انیس دسمبر کو آئید کی جائے گی ارکان اسمبلی کی تاہیات نہ اہلی سپریم کورٹ کا تمام درخواستیں ایک ساتھ سننے کا فیصلہ جنوری میں کیس سماعت کے لیے مقرر کرنے کا حکم حکم نامے میں کہا تمام کیس جنوری دوہزار چوبیس کے آغاز پر ایک ساتھ مقرر کیے جائیں کیس زیرے التواہ ہونے کو الیکشن میں تاخیر کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا انتقام سے غرض نہیں حساب لینا تو بنتا ہے عوام کی عدالت آٹھ فروری کو فیصلہ دے گی نواز شریف کا پارلیمانی پارٹی کے اجلاس سے خطاب کہا ان سے کئی زیادہ سزا پاکستانیوں کو دی گئی جو روٹی کو ترس رہے ہیں جو دکھ دیے گئے اس کا کیا مدعوہ ہے یہ وہ زخم ہیں جو کبھی نہیں بھریں گے جالی مقدمات کا کھوکلاپن دنیا میں واضح ہو گیا پرانی سیاست کو چھوڑنا ہوگا کھیلوں گا نہ کھیلنے دوں گا یہ سیاست نہیں چلے گی بلاول بھٹو کا پشاور ہائے کورٹ بار سے خطاب کہا ڈکٹیشن کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہوگا تو جمہوریت چلے گی تقسیم نفرت انہ اور ذاتیات کی سیاست کو دفن کرنا ہوگا بانی پی ٹی آئی کی ناکامی کی وجہ ذاتی مفاد ہے زلفقہ علی بھٹو کے قتل میں ملوث لوگوں کو بینقاب کرنے کا مطالبہ دہرا دیا مزید بولے دہشت گردوں سے بات چیت کر کے پاکستان دس سال پیچھے چلا گیا بانی پی ٹی آئی اور نون لیگ میں فرق نہیں نون لیگ ظاہر کر رہی ہے وہ اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیچ پر ہیں خرشید شاہ کی سکھڑ میں بول سے گفتگو کہا لیول پلینگ فیلڈ کا مقصد سب پارٹیز کا الیکشن میں یک سا حصہ لینا ہے فیصلہ عوام کریں ہمارے وزیراعظم کے امیدوار بلاول بھٹو ہوں گے بانی پی ٹی آئی اور بوشہ بی بی نے بادیوں نظر میں جرم کیا ڈسٹرک اینڈ سیشن کوڈ اسن آباد نے غیر شرحی نکاح کیس کے قابل سماعت ہونے کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا سینئر جج قدرت اللہ نے چار صفحات پر مشتمل حکم نامے میں کہا بوشہ بی بی کے سابق شہر قاور مانیکہ نے الزام لگایا پیری مریدی کے چکر میں رابطہ استوار کیا گیا بانی پی ٹی آئی اور بوشہ بی بی کے ناجائز تعلقات قائم ہو گئے پاکستان سٹاک مارکٹ میں اتار چڑھاؤ سرسٹھ ہزار کی نئی بلندیوں پر پہنچنے کے بعد پرافٹ ٹیگنگ کے باعث مندی ہنڈرڈ انڈیکس میں انیس سو سے زائد پوائنٹس کی کمی انڈیکس چونسٹھ ہزار کی سطح سے نیچے آ گیا پرٹ میں آسٹریلیا کے خلاف پہلا ٹیسٹ پاکستان نے گیارہ رکنی ٹیم کا اعلان کر دیا آمیر جمال اور خرم شہزاد کل ڈیبیو کریں گے پلینگ 11 میں امام الحق عبداللہ شفیق شامل سلمان علی آگا فہیم اشرف شاہی نافریدی گیارہ رکنی ٹیم کا حصہ شان مسود اور پیٹ کمنز نے قادر بنو ٹروفی کی رونمائی کی پاکستان ویمنز کرکٹ ٹیم ٹرائیسٹ چرچ پہنچ گئی آج آرام کے بعد کل ٹریننگ سیشن میں حصہ لے گی پاک نیوزیلینڈ دوسرا ون ڈے جمعے کو کھیلا جائے گا میزبان ٹیم کو سیریز میں ایک سفر کی برطری حاصل ہے تیسرا اور آخری میچ 18 دسمبر کو شیڈیول ہے پی ایس ایل نائن ڈرافٹ کی تقریب آج لاہور میں سجے گی فینچائز اسپورٹس مکمل کریں گے بائیس ممالک کے چار سو پچاسی پرکیٹرز نے ریجسٹریشن کرائی ہے 46 پلیٹنم 76 ڈائیمنڈ کیٹیگری میں شامل ہیں معروف ٹک ٹاکر حریم شاہ کی گوگل پر دھوم سب سے زیادہ سرچ کی جانے والی سوشل میڈیا اسٹار بن گئی حریم شاہ بنی دنیا بول ہے کی مہمان کہا جہاں کو ہی نہیں بولتا میں بولتی ہوں غلطیوں کی اصلاح اور تنقید برداشت کرتی ہوں شبوں کے شہر پیرس میں حسن کے جلوے قازق سفارت خانے کی تاریخی امارت میں منفرد فیشن شو قازق فیشن ڈیزائنر کے خوبصورت ملبوسات کی نمائش جدید روایتی اور عروسی ملبوسات دیکھ کر حاضرین سہرزدہ ہو گئے اور تاوازن کا کمال مظاہرہ ایرانی شہری نے جسم پر اٹھاسی چمچوں کو جمع کر اپنا ہی گینیز ورلڈ ریکارڈ توڑ ڈالا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے